بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کیسے وڈیو میں میں آپ دوست احباب کو ماہ رمضان المبارک کی چاند رات کا بہت ہی خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کوئی بھی مسلمان ماہ رمضان کی چاند رات کو اس قرآنی وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل پورا سال اس کے رزق میں بے شمار برکت رہے گی مال و دولت کی خوب کسرت ہوگی مال و دولت اس تیزی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے والے کی طرف آئے گا جیسے کہ پانی بلندی سے نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ آتا ہے اس وظیفے کو کرنے کا موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے یعنی کہ اس وظیفے کو ماہ رمضان کی چاند رات کو ہی کیا جاتا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو خود بھی لازمی کرنا ہے اس کی براکات حاصل کرنی ہے اور اپنے تمام جاننے والے مسلمان بہن بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تاکہ ہمارے اور بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوست احباب سے عرض ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور جو دوست احباب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارکہ کا عدب و احترام نصیب فرمائے اس ماہ مبارک میں نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ذکراللہ کرنے کی درود پاک پڑھنے کی اور اس ماہ مبارک میں خوب خوب نیکیاں کر کے اس ماہ مبارک کی برکتیں اس کی رحمتیں سمیٹنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے پیارے بہن بھائیوں اگر آپ پورا سال رزق میں برکت چاہتے ہیں مال و دولت کی کسرت چاہتے ہیں تو آپ نے رمضان المبارک کی چاند رات کو یہ قرآنی وظیفہ کرنا ہے رمضان المبارک کی چاند رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس وظیفے کو کر لیجئے گا باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے سورة القدر جو کہ قرآن پاک کے پارا نمبر تیس کے آخری حصے میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اکیس بار پڑھنا ہے باوضو حالت میں آپ قبلہ کی طرف روح کر کے بیٹھ جائیں اگر آپ کو یہ سورہ مبارکہ زبانی بھی یاد ہے تب بھی کوشش کریں کہ قرآن پاک سے دیکھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں کیونکہ جب آپ قرآن پاک کو پکڑیں گے چھویں گے اس کی زیارت کریں گے تو مزید برکتیں اور ثواب آپ کو ملے گا تو بہرحال جب آپ یہ قرآنی وظیفہ کرنے لگیں تو شروع میں اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سب ہی درود پاک آپ نے کم از کم ایک ایک بار پڑھ لینا ہے درمیان میں آپ نے سورہ قدر اکیس بار ٹونٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھ لینی ہے یہ قرآنی وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے رزق میں برکت کے لیے مال و دولت میں اضافے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے تو جو کوئی بھی مسلمان یکم رمضان المبارک کو مغرب اور عشاء کے درمیان اکیس بار سورہ قدر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا مال و دولت اتنی تیزی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے والے کی طرف آئے گی جیسا کہ بلندی سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے تو آپ دوست احباب سے عرض ہے کہ آپ اس قرآنی وظیفے سے خود بھی ضرور فائدہ حصل کیجئے گا اور رمضان المبارک کی چاند رات آنے سے قبل ہی آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا یہ قرآنی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر واقعی پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے جو دوست احباب بہن بائی چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ